اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کے لیے نئی ڈیش کے ساتھ حاضر کریمی ویجیٹیبلز چکن کے ساتھ ہماری بہت اچھی دوست جنہوں نے یہ ریسپی بھیجی میں شمیم صاحبہ کی دل سے مشکور ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اس کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے چکن بریسٹ لی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم تھوڑا سا مکھن ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا نمک اور کالی مرچ کا پاورٹر چاہیے فل کریم ہم نے رکھی ہے اس میں ڈالنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ چیز رکھا ہے موزوریلا بہتر رہے گا اس کے علاوہ بیبی پوٹیٹو آلو چھوٹے والے اور تھوڑی سی بروکلی جس کو ہم نے کٹ لیا ہے اٹالین ہربز ہیں بروکلی کو ہم صرف ایک منٹ کے لیے اُبالیں گے تین چار اُبال آنے کے بعد اس کو ہم پانی میں سے باہر نکال لیں گے اور آلووں کو تب تک اُبال لیں گے جب تک وہ پوری طرح مکمل گل نہیں جاتے اب ان کو ہم باہر نکال لیتے ہیں پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں تو چلیئے چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ اٹالین ہربز جو ہیں وہ ہم نے سپرنگل کی ہیں اس کے علاوہ کالی مرچ کا پاودر ہے تھوڑا سا نمک اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا مسل کے ہم اس کی سائیڈ جو ہے چکن کی وہ چینج کر دیں گے اور اس طرف بھی ہم نے اسی طرح سارے مسالے ڈال کے اس کو ہم نے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے چلیے یہ ہم نے رکھ دیا پندرہ منٹ گزر چکے ہیں پین میں ہم نے مکھن شامل کیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنے جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو فرائی کر لیں گے ان کو ہم نے میڈیم ٹو لو آج پہ ہم نے ان کو پکانا ہے اور اس کا اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ بہت خوبصورت سا گولڈن براون کلر جو ہے اس کے اوپر آ جائے تو چلیے ہم اتنی دیر میں اپنی سوس تیار کرتے ہیں اگین ہم نے بٹر ڈالا ہے بٹر کے اندر ہم نے میدہ شامل کیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے اچھی طرح سے اس کو بھون لیجیے لگ بھگ ایک سے ڈیرڈ منٹ کے قریب لیکن آپ کی آنچ جو ہے وہ دھیمی رہنی جائیے میدے کو بھونتے ہوئے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو بروکلی اوبالی تھی اس کا پانی ہم نے سیف کیا ہوا ہے اور اب اس کو اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے ابھی پانی اور اس میں جائے گا تقریباً ایک کپ کے قریب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تو ساتھی ساتھ اس کے اندر نمک اور کالی مرچ کا پاوڈر شامل کرتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم مکس کر لیتے ہیں میدے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ وہ گھل جائے لیجیے میدہ گھل گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے چیز شامل کر دیا ہے اور چیز کو بھی ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ اس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے لیجیے جی یہ بھی ہو گیا اس کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں آخر میں ہم اس کے اندر فل کریم شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم پکائیں گے اس کو ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہوگے بہت اچھی زبردست سمودھ سی کریمی پیسٹ ریڈی ہو جائے ہماری کریمی پیسٹ ریڈی ہے اس کو ہم اب بند کر رہے ہیں اب اسی پین میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل اور ایک دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر جو ہے اس کو شامل کیا ہے اور اس کے اندر ہم اپنے ابلے ہوئے آلو اور بروکلی ان دونوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائے کریں گے اس کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر تک ہلاتے جلاتے ہوئے اسی طرح پکائیں گے تاکہ یہ زبردست قسم کی ان کی جو لک ہے وہ نظر آنے لگ پڑے ہماری ڈش سرونگ کے لیے بلکل تیار ہے تو پلیٹ میں ہم نے چکن کا جو ایک پیس ہے وہ رکھا ہے ساتھ میں آلو اور بروکلی رکھیں گے یہ دیکھئے اور یہ جو بٹر ہم نے چکن کو فرائے کرتے ہوئے بچا تھا اس کو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دوبارہ سے اور ویجیٹیبلز کے اوپر ہماری جو سوس ہے اس کو ڈالیں گے جتنی آپ کو چاہیے جتنی آپ پسند کریں کھانا آپ اتنی ویجیٹیبلز کے اوپر یہ سوس ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس کو کھانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں ہمارا زبردست آج کا فود جو ہے وہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو چلیئے آپ کو تھوڑا سا ہم کھا کے بھی دکھا دیتے ہیں تو لیجئے اس کو ضرور بنائیے گا میں آپ کے فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا